نمشکار سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں میں ہوں آپ کے ساتھ لالیت تیز کی تقرار کس کی سرکار جہاں ہم بات کریں مدوردہ 36 گر کے ودان سبا چناؤ دو ہزار تیز کی آئیے شروع کرتے ہیں تیز کی تقرار کس کی سرکار کملنات کے چناؤ لڑنے پر چھایا کوہاں ساتھ چھڑ گیا ہے کملنات چھنوڑا سے ہی ودان سبا کا چناؤ لڑیں گے چھنوڑا سانسات نکولنات نے اس کی پوچھٹی کر دی ہے بی جے پی لمبے وقت سے کملنات کے چناؤ نہ لڑنے کے مدے کو ہوا دے رہی تھی دو ہزار تیز کی چناؤ میں چھنوڑا کے لڑائی میں کانگریس کا چہرہ کون ہوگا یہ سوال پچھلے کچھ دنوں سے پردیش کی سیاسی فضا میں تیزی سے تیر رہا تھا کملنات کی پہو اور سانسات نکولنات کی پتنی پریانات کے چناؤ لڑنے کی چرچہ زوروں پر تھی اب چھنوڑا کے سانسات نکولنات نے سارے کعیاسوں اور اٹکلوں پر بیرام لگا دیا ہے نکولنات نے صاف کر دیا ہے کہ کملنات ہی کانگریس کے امیدوار ہوں گے میں ایک دم سپش کر دینا چاہتا ہوں آپ کے پردیشی کملنات جی ہی رہیں گے اور وہ چناؤ پلکل چھنوڑا ویدان زبان سے لڑے گی کملنات کے چناؤ نہ لڑنے کو لگا دار ہوا دے رہی بیجے پی ان کی امیدواری نشت ہونے کے بعد بھی تنج کس رہی ہے بیجے پی کا کہنا ہے کہ ناک بچانے کے لیے ان کو میدان میں اترنا پڑ رہا ہے دیکھیں کملنات جی ابھی تک دویدہ میں ہے اور جب تک دویدہ میں تک دویدہ نہیں ملتی کملنات جی ایسی دویدہ کومیس پارٹی کا نیتاؤں کی جن آخر سنوڑا دی کومیس پارٹی دیتاؤں کے حوش سامج میں آگیا کملنات جی سارے نیتاؤں کو کہ کونگل اس کا چوپلا ساپ اسی ریعبونی آدم نے منا کیا سنیس پچولی جی نے منا کیا دیوک تنکہ جی نے منا کیا بی جے پی نے اس بار چندوڑا کو ٹارگیٹ کر رکھا ہے وہ کسی بھی قیمت پر ناتھ کا کلا فتح کرنا چاہتی ہے اس کے لیے اس نے کیندری اور راجی کے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری دے رکھی ہے فیلحال چھندوڑا کی سبھی ساتھ سیٹھیں کونگریس کے قبضے میں ہیں کملنات کے میدان میں اترنے سے دوہزار تیز کی چنگ میں کونگریس کو چھندوڑا میں تو فائدہ ملے گا ہی مہاں کاؤشل میں بھی کونگریس ناتھ کے سہارے جیت کی آس لگا رہی ہے بیورو ریپورٹ بنسل نیوز چناوی پرچار میں دگجوں کا ایموشنل کنیکٹ بہت مائنے رکھتا ہے ایم پی چناو میں بھی چاہے پھر سی ایم شیوراج ہو یا پھر پورو سی ایم کملنات دونوں ہی دگج اپنے بیان اور باڑی لینگویز سے چناو کا رخ بدلتے رہے یہ ریپورٹ دیکھیں کونسا پاپ میں نے کیا میں تو پوچھتا ہوں جانتا سے آپ سے پوچھتا ہوں کونسا گناہ کونسی گلتی کونسا پاپ میں نے کیا آپ کو تو ہم نے ایک شروع بات کری تھی کہ ہمارے پردیش کی پہچان بنے جی تو آپ نے سنا مکھے مندری شیوراج سنگھ چوہان اور پردیش کانگریس کی مکھیا کملنات کا ایموشنل اندار ویسے تو نیتاؤں کی کوشش ہمیشہ سے پبلک کنیکٹ کی ہوتی لیکن چناو آتے ہی اس کا پرتشت اور ادھیک بڑھ جاتا ہے جنتا جناتن سے بھاؤناتما کرشتا جوڑنے کا سیدھا فائدہ ووٹ میں بھی بدل جاتا ہے اور چناو تو ہے بھی ووٹوں کی لڑائی پردیش کی مکھیا شیوراج سنگھ چوہان کے پبلک کنیکٹ کے ان کے ویرودھی بھی مورید ہے چناو لڑنے کے سوال پر بھی مکھے مندری کا ایموشنل انداز دیکھنے کو ملے موسیقی 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 اے بی سی سی چیف کملنات بھی لگتار جنتہ سے بھاؤناتمک جڑاؤ کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ہر سبھا میں وہ متداتاؤں سے سچ کا ساتھ دینے کی بھاؤناتمک اپیل کرتے ہیں کملنات کا ساتھ بات دینے کانگریس کا ساتھ بات دینے پر تصویر رکھ لیے اپنے سامنے قدیش کی سچائی کا ساتھ ضرور دینے چنانوی مہا بھارت میں اتر رہے اور اترنے کی خواہش رکھنے والے نیتاؤں کے ایموشنل انداز مدھیپردیش میں لگاتار سامنے آ رہے ہیں یہاں تک کہ چنانو نہ لڑنے کا اعلان کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے کیبنٹ منتری یا شودرہ راجے سندھیا بھی شیوپوری میں اپنی ماں کو یاد کر کے بھاوک ہو گئے مدھیپردیش پانچ سال بعد ایک بار پھر چنانو کی دہلیز پر کھڑا ہے چنانو کی آہٹ ہوتے ہی راج نیتاؤں کے بیان اور باری لینگویج دونوں میں بدلاؤں دکھنے لگتا ہے وکاس، کنیکٹ اور پبلک ریلیشن کے ساتھ ایموشنز کا بھی خاص مہتو ہوتا ہے اور یہ چنانو کا رخ بدلنے کا مادہ بھی رکھتے ہیں جیسے جیسے چنانوی فضاء کی رنگت بڑھے گی چنانو میں بھاؤناوں کا جوار اور زیادہ دیکھنے کو ملے گا اب کبھی بھی ویدھان سبا چنانو کا کاؤن ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے پارٹیاں تیار ہیں چنانوی میدان سچ چکا ہے اور اسی کے ساتھ دعووں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے راہول گاندھی نے مدھپردیش اور چھتیس گھڑ میں جیت کا دعویٰ کیا تو اب اسی دعوے پر سیاست بھی گرم ہو رہی ہے کانگریس سانسد راہول گاندھی لگاتار مدھپردیش اور چھتیس گھڑ میں کانگریس کی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہیں اب راہول گاندھی کے دعوے پر سیاست بھی ہونے لگی ہے کیندری منتری جوتی رادیت سنتھیا نے کہا کہ کچھ لوگ دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جنتا پر بھروسہ کرتے ہیں جنتا کے آشیرواد سے بیجے پی مدھپردیش میں پونڈ بہومت کے ساتھ سرکار بنائے گی ادھر کانگریس نے بھی وار پر وار کرنے میں دیر نہیں کی کانگریس نے کہا کہ مدھپردیش سرکار کے خلاف لوگوں میں آگروش ہے اور کانگریس کے پرتی جنتا کے من میں صدبابنا ہے اسی وشواس پر راہول گاندھی نے مدھپردیش اور چھتیس گھڑ میں جیت کا دعویٰ کیا ہے چناؤں سے پہلے دعوی کی سیاست نے زور پکڑ لیا ہے ہر پارٹی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن کس کے دعویٰ میں دم ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا بیورو ریپورٹ کے ساتھ اومیش پاراشر بانسل لیوز گوالیر مدھپردیش میں چناؤں کی رنبھیری اب کبھی بھی بچ سکتی ہے اور راجنیتک دل پوری طرح سے تیار ہے اور اس بار راجنیتک دلوں کا جو فوکس ہے وہ آدھی آبادی پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی ہو یا پھر کانگریس ہو یا پھر عام آدمی پارٹی کیوں نہ ہو مہلاؤں کو سادنے میں جھوٹی ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ مہلاؤں کے بینا ستہ کے شکھر تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے مدھپردیش میں اس بار مہلہ ووٹرز نرنائک کی بھومی کا نبھائیں کے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے چناؤ آیوک کے آکڑوں کے مطابق مدھپردیش کی پانچ کروڑ 61 لاکھ سے زیادہ ووٹرز میں دو کروڑ 78 لاکھ مہلائیں یعنی کی آدھی آبادی جس کا ساتھ دے گی سرکار اسی کی بنے گی اور یہ بات راجنیتک دل بھی بکھو بھی سمجھ رہے ہیں ستہ سین پارٹیوں کی یوچنائیں اور بپکش میں بیٹھے دلوں کے وادے بتاتے ہیں کہ ان کے لیے مہلائیں کتنی اہم ہیں مہلہ ووٹرز پر نظر بی جے پی ناری شکتی بندن کانون بی جے پی لادلی بہنا یوچنا بی جے پی مہلائوں کو نوکریوں میں 35% آرکشن بی جے پی کم دامو پر سلنڈر کانگریس ناری سممان یوچنا کا وادہ کانگریس پاچ سو روپے میں سلنڈر کا وادہ آم آدمی پاٹی کئی سوگاتے دینے کا اعلان نگری نکائے کے چناؤں میں مہلہوں کو آدھی بھاگی داری دیے 33% جو ناری ابھی بل جو پاس ہوا جو کانون بن گیا اس میں 33% بدان سبھا لوگ سبھا میں دیے اس کے علاوہ نوکریوں میں آرکشن پہلے 50% شکشہ میں 33% بلیس میں اور اب 35% سب نوکریوں میں آرکشن کی وابستہ کی ہے لے کر آدھی آبادی کو ساماجک آرثک راجنیتک سشکتی کرن کے لیے کانگریس نے ہمیشہ سے کام کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پندرہ لاکھ سے زیادہ مہلائیں پنچائت جلا پنچائت سرپنچ نگر نگم نگر پالی کاؤں میں الگ الگ پدو پہ کام کر رہی ہیں اور آدھی آبادی کے ادھکار کی لڑائی ہمیشہ کانگریس کرتی آئی ہے پنجاب میں تو ام آدمی پارٹی مہلائوں کو ایک ہزار روپے کا جو وعدہ کی تھی وہ کر ہی رہی ہے ایک گھر میں یادی چار مہلائے ہیں تو چاروں کے خاتے میں ہمیں ایک ہزار روپے دینے کا کام کر رہے ہیں مدد پردیس میں مہلائوں کے لیے اور بھی گھوسنائے باقی ہیں لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ مہلائوں کی سرکچہ کا بڑا ماملہ ہے مدد پردیس کے اندر 20 سال کی سرکار نے آج تک مہلائوں کی سرکچہ کی دسا میں کوئی کام نہیں کیا ہے عام آدمی پارٹی کی پہلی پرات مکتہ ہوگی کہ مہلائوں کو سرکچہ پردان کی جائے یہاں پہ کانون کا جو ہے ڈر رہے آتنکیوں میں ہر پارٹی یہ جتانے کی کوشش میں ہے کہ وہ مہلائوں کی ہمائیتی ہے لیکن فلحال بی جے پی کی لادلی بہنا یوچنا کی چرچہ ہر طرف ہے اور کانگریس اس کی کارٹ کے طور پر ناری سممان یوچنا کا کھاکا لے کر جنتہ کے بیچ مہنچ رہی ہے تو وہیں عام آدمی پارٹی بھی مہلائوں کی بہتری کی گیارنٹی دے رہی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مہلائیں کس پر بھروسہ جت آتی ہیں بیورو ریپورٹ کے ساتھ دیپک دیویدی بنسل نیوز بھوپال اور اب بات سوگاتوں پر سیاست کی اندور کی ایک نمبر ویدھان سبا میں چنانوی گھماسان اب تیز ہو گیا ہے آچار سنگیتہ لگنے کے پہلے ہی بی جے پی سوگاتوں کا پٹارہ کھول رہی ہے تو اب کانگریس بی جے پی کی ان سوگاتوں کو لے کر تنچ کستے دکھائی دے رہی ہے اندور کی ویدھان سبا نمبر ایک کی چنانوی جنگ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اس سیچ پر بی جے پی کے راشتری مہا سچیو کھیلاش ویجیورگی امیدوار ہیں جب سے کھیلاش ویجیورگی کے نام کا اعلان ہوا وہ لگاتار ویقاس کاریوں کی سوگات دینے میں جھٹے ہیں اسی بیچ کیندری ریل منتری اشوینی بیشنو نے لکشمی بائی نگر ریلوے سٹیشن کا دورہ کر سٹیشن کو ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشن برانے کی بات کہی کیلاش ویجیورگی بھی موجود تھے اور انہوں نے اس سٹیشن کو ہائی ٹیک بنانے کا دعویٰ کر دیا یہاں پر ریلوے کا سربانگین وکاس ہو اسی کام کے حساب سے لکشمی بائی نگر سٹیشن کو ایک بہتی ورود پلان کے تحت ڈیولپ کیا جا رہا ہے شہر کے دونوں طرف مین سٹیشن بنے گا ایک بہت اچھی روف پلازا بنے گی اور مہاکال مہاپربو کی پریڑنا سے ان کی سنسکرطی سے پریریت ہو کر ریسٹیشن کا ڈیزائی مجھے کہتے بہت پرسندتہ ہے کہ ہم نے آئیڈیا سے نیویدن کیا تھا کہ بھاگیرد پورے سے لکشمی بائی نگر سٹیشن تک ایک سڑک کا بنا دے تو انہوں نے کل اپنے بورڈ میں پندرہ کروڑ کی سڑک سوکرط کر دی یہاں اندور کا one of the best ریلیویسٹیشن ہوگا اس کا ہم نے نیویدن کیا تھا اشوین جی سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بلکل اچھا سٹیشن بنائیں گے بی جے پی کی دنہ دن سوگاتوں پر اب سیاست بھی ہونے لگی ہے کانگریس نے تنج کستے ہوئے کہا کہ اب آچار سنگیتہ لگنے میں کچھ ہی دن باقی ہے ایسے میں بی جے پی صرف لوگ لبھاون وادے کر جنتہ کو بہلانا چاہتی ہے لیکن جنتہ بی جے پی کے بہکاوے میں نہیں آئے گی بہلانا چاہتی ہے لیکن ابھی بی جے پی جب چرم پر ہوگی تو اس سیٹ پر پورے پردیش کی نظر ہوگی پیوش پارے بنسل نیوز اندور چناؤں میں جاتی کا تڑکہ لگ چکا ہے پرنگکا گاندھی نے کانگریس کی سرکار ریپیٹ ہونے پر جاتیگت جنگرنہ کی بات کئی ہے تو ہی بی جے پی اسے دھروی کرن کی راجنیتی قرار دے رہی ہے کیا واقعی چھتیسگر میں جاتیگت جنگرنہ کا کارڈ اپنا کمال دکھا پائے گی اس خاص ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہماری سرکار دوبارہ چھتیسگر میں آئے گی تو بیہار کی تنے یہاں بھی جاتی جنگرنہ کرائی راجنیت کانگریس مہا سچے پرنگکا گاندھی کا یہ بیان چھتیسگر چناؤں میں نیا بھوچال لے کر آیا ہے راحل گاندھی کے باد پرنگکا گاندھی نے بھی صاف کر دیا ہے کہ چھتیسگر میں کانگریس کی ستہ برقرار رہتی ہے تو بیہار کی ترس پر پردیش میں بھی جاتی گت جنگرنہ کرائی جائے گی جس کے باز سی ایم بھوپیش بھگھیل نے بھی ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی کانگکیر کے پنچائیتی راگ سمیلن میں پریانکا نے بیجے پی پی جم کر نشانہ سادھا انہوں نے مہلا ارکشن سے لے جاتی کار تک ہر ایک مددے پر بیجے پی کو گیرا جب آپ کی کام کی بات ہوتی ہے یہ لوگ مون ہو جاتے یا پھر جیسے میں نے کہا آپ کا دھیان اور بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے جتنی مہنگائی اس دیش میں بڑھائی ہے وہ میری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں وہ بہت اچھی ترے سمجھتی ہیں آپ کے پیسے آپ کی سمپتی آپ سے چھینی جا رہی ہے گریبوں سے چھین کر امیروں کو دی جا رہی ہے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو سیچا جا رہا ہے سب سے بڑا کام جو کیا ہے کانگریس کی سرکار نے آپ کی سمپتی دوبارہ آپ کے ہاتھوں میں ڈالنے کا کرنا چاہتی ہے جیسے اس کی زمین اور مجبوط ہو سکے کیونکہ 36 گھر میں آدیواسی ووٹ بینک کے ساتھ ہی اب پچھڑا برگ کا تپکہ بڑا ووٹ بینک بانا جا رہا ہے اور یقینا یہ ووٹ بینک 2023 کے چناؤ میں بڑا فیکٹر ثابت ہونے والا ہے لازمی ہے کہ سال چناؤی ہے مدہ سیاسی ہے تو راجنیتی بھی جم کر ہونی ہے BJP کانگریس کے جاتی کارٹ کو دھرووکرن کی راجنیتی بتا رہی ہے BJP کا کہنا ہے کہ کانگریس لوگوں کو الگ جاتیوں میں باٹنا چاہتی ہے کانگریس ہمیشہ دیس کو باٹنے کا کام کرتی رہی ہے کانگریس ہمیشہ جاتی واد کے اوپر میں راجنیتی کرتی رہی ہے تو دیس کو ایک رکتہ میں لانے کی کوش کرنا چاہیے دیس کو بیبھاجن میں نہیں کرنا چاہیے اور اس لیے بیبھاجن کاری راجنیتی کو باٹنے کرتی ہے تو کانگریس پاٹی بھوپیز بھگیل جی نے جاتی واد کے نام پر ایک چناؤ کے لیے انہوں نے پورے 36 گھر میں اسانتی پیدا کر دی تو بھوپیز بھگیل آرکشن نہیں چاہتے وہ تو خالی ووٹ کی راجنیتی کے لوگوں کو بھرمانا چاہتے 36 گھر چناؤ میں 15 سال کی رمن سرکار کے باد کانگریس ستہ میں بنے رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہے گی تو بی جی پی کینڈر سرکار کے مہلہ آرکشن کے بھروس ستہ کی راہ تلاش رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کس کی قواید اس چناؤ میں رنگ سمن وے ہے جو ان کی فائنل لسٹ بہار آ رہی ہے تو وہیں پردیش پرباری کماری چل جانے کا یہ ان کا اندرونی ماملہ ہے ان کا شرش نیتر تو جو بھاشا بولتا ہے ان کی بھاشا کو ان کے لوگ اور پارٹی اپنا تی ہے ان کا اندرونی ماملہ ہے لیکن آپ اس چیز کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کا چھتیس گڑ میں کچھ بچا نہیں ہے یہ ہی کارن ہے کہ آپ میں نہ ان کے پاس کوئی کانڈیڈیٹ ہیں اور نہ آپ کوئی ان کی سنتوشتی ہو پائے لگتار بھارتی جانتہ پارٹی ایک تو پہلی سوچی سے اُبھر نہیں پائے ہیں دوسری سوچی وائرل ہو جا رہا ہے مطلب سوچ لیجے آپ میں کتنا گھڑ باجی ہے کتنا سمن بی تو وہیں اس معاملے پر بی جی پی نے کیا پلچ وار کے آئی آپ کو سنا آتے ہیں ایسا انتر دوند کہاں چل رہا ہے ہماری تو پہلی لسٹ آگئی ہم نے آگوائی کر لی یہ سیلجا نہیں کہا تھا چھے تاریخ کو ہماری لسٹ آجائے گی کیا ہوا انتر دوند کہاں چل رہا یہ دکھائی دیتا ہے کانگریس میں جو سیرف پٹوول چل رہی ہے CWC کی بیٹک ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹک تو CWC کی بیٹک کے بعد CEC کی بیٹک ہوگی CEC کی بیٹک کے بعد پرتیاشیوں کے نام جاری ہوں گے اچھی اور بہترین لسٹ کانگریس جاری کرے گی یہ کماری شیل جاکہ کہنا چلیں گی ہماری چل رہا ہے اور بہت اچھے ڈھنگ سے جیسا مارکن جی نے بھی کہا تھا جب سکریم کمیٹی ہوئی تو عام سہمتی ہماری بن رہی ہے بنتی جا رہی ہے اور ایک اچھی بہترین لسٹ نکال CEC ہوگا اس کے بعد ہی آپ جانتے نو دار ایک کو ہماری اور تیز کی تقرار کس کے سرکار میں فیلال اتنا ہی بنسل نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے